کربل کی ہے یاد آئی اب عشق بہانے دو سوئے ہوئے پہلوں میں اب درد جگانے دو نحمده و نصلي و نسلم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم الروف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه عجرا الا المغدت فی القربا صدق اللہ مولانا العظیم محترم اور معزز خواتین و حضرات علماء کرام مشایخ عظام اور عزیزان کرامی قدر الحمدللہ تعالی آج کے اس اجتماع میں خطابات کا انوان تھا پیغام حسین دو فازل علماء نے زعمان مقررین نے پیغام کی بات کر لی میں صرف حسین کی بات کروں گا یعنی عنوان تھا پیغام حسین پیغام بڑے خوبصورت طریقے سے بیان ہو چکا بڑے احسن اور جامع انداز کے ساتھ پیغام بیان ہو چکا اور میں اس کی تائید کرتا ہوں انڈورس کرتا ہوں سو پیغام آپ سن چکے اب نصف شب بیٹ چکی میں اب حسین کی بات کروں گا اور شبِ آشور ہے اور اس رات اس رات میری طبیعت اسی قسم ہی کی بات کا تقاضہ کرتی ہے اور میرا ذوق صرف ایسے ہی بیان پر اکتفا کرتا ہے بلا تمہید میں شبِ آشور کی مناسبت سے حسین کی بات شروع کرتا ہوں علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ صلوات اللہ علیہ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیبِ مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اے حبیب یہ فرما دیں کہ لوگو میں نے تم پر جو محنت کی ہے تم دوزخ دوزخ کے کنارے پہنچ گئے تھے اور دوزخ کے گڑے میں گر چکے تھے کچھ گرنے والے تھے اور تمہیں دوزخ سے بچا کر جنت کی راہ پہ ڈال دیا ہے اور کئیوں کو جنت تک پہنچا دیا ہے اور کئیوں کو جنت میں داخل کر دیا ہے تمہیں اندھیرے سے نکال لیا ہے روشنی عطا کر دیئے تمہیں ذلت سے بچا لیا ہے عظمت سے ہم کنار کر دیا ہے عزت دے دی تمہیں گمراہی سے نجات مل گئی ہے ہدایت سے بہرایاب ہو گئے ہو تم جہالت کی تاریکیوں میں گھرے ہوئے لوگ پوری دنیا کو روشنی فرہم کرنے والے بن رہے ہو دعوت حق دے کر تمہیں عظیم قوم بنا دیا ہے جو کچھ میں نے دعوت تبلیغ انذار کی شکل میں تبشیر کی شکل میں رہنمائی اور ہدایت کی شکل میں تم پر احسان کیا ہے میرے حبیب ان سے فرما دیں کہ میں ان تمام احسانات کا بدلہ تم سے کسی شکل میں نہیں لیتا اور تم سے اس کی کوئی عجرت نہیں مانتا تم سے کسی عجر کا طالب اور متقاضی نہیں ہوں الا یہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اس پورے احسان کے بدلے ایک حکم کی تعمیل کرو اور وہ بھی تمہارے بھلے میں ہے وہ بھی تمہارے بھلے میں ہے یعنی جو احسان میں نے تم سے کیا ہے وہ کام کرو گے تو احسان برقرار رہے گا اس کا پھل برقرار رہے گا ورنہ کھو دے گے وہ کیا جو میرے قریبی رشتے ہیں جو میری قرابت ہے اس سے محبت کرنا میری قرابت سے محبت کرنا اور یہ بھی اس لیے یہ بھی ایک احسان ہے اس احسان کا بدلہ نہیں یہ احسان پر احسان ہے کہ احسان کر کے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے اور المودت فی القربہ پہ عمل کر لوگے تو وہ ایمان جو تمہیں ملا ہے وہ دولت بچ جائے گی اس کی حفاظت ہو جائے گی ورنہ ایمان کی اس دولت سے بھی محروم ہو جاؤ گے امام طبرانی نے مؤجم کبیر میں روایت کیا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں روایت کیا اور امام حاکم صاحب المستدرک نے مناقب الشافعی میں روایت کیا عبداللہ ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے پوچھا بات سمجھ گئے تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرابتک ها اولئے لذین واجبت عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُ یا رسول اللہ آپ کے وہ قریبی رشتے کون سے ہیں اور آپ کی وہ قرابت کن لوگوں کو حاصل ہے جن سے محبت اور مودت کرنا آپ ہمارے اوپر واجب قرار دے رہے ہیں وہ قرابت کون سی ہے نشاندہی فرما دیں قَالَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَا وَبْنَاهُمَا فرمایا وہ قرابت ہیں علی فاطمہ اور شہزادِ حسن اور حسین فرمایا یہ قرابت ہے ان سے محبت کرنا مودت کرنا یہ روایت میں نے بتایا امام طبرانی نے بھی اس کی تخریج کی اور امام حیثمینِ مجمع الزوائد میں بھی اس کی تخریج کی اب یہ مودت آقا علیہ السلام کی قرابت کے ساتھ یہ جو مودت ہے اور یہ محبت ہے میں نے ارض کیا کہ اس کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ وہ حضور علیہ السلام کے احسان کا امت صلح لوٹائے صلح دے اس احسان کا بدلہ دے اس وجہ سے نہیں چاہتے یہ تھے کہ جو احسان میں نے ان پر کیا اور جو محنت میں نے ان پر کی اور اس محنت کے نتیجے میں یہ صاحبِ ایمان ہو گئے اور جنت والے بن گئے اب فکر یہ تھا کہ ان کو ایک ایسا راستہ بتا دوں کہ اس احسان کے پھل کی حفاظت کر سکیں اس ایمان کی حفاظت کر سکیں اور جو جنت کی اہلیت اور استقاق ان کو نصیب ہوا ہے اس کو برقرار رکھ سکیں اس کی ایک مثال دیتا ہوں حضرت ربیعہ بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک صحابی صحیح مسلم میں حدیث آتی وہ فرماتے ہیں کہ میں راتوں کو جاک کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ذاتی خدمت انجام دیتا تھا نوکری کرتا جب آپ اٹھتے تو آپ کے لئے لوٹے میں پانی بھرتا آپ کو وضو کراتا آپ کے لئے مسلح بچھاتا جو حاجت ہوگی آقا علیہ السلام کی وہ پوری کرتا رات کو نجی خدمت اور نوکری کے لئے جاکتا تھا صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام اور ہر رات یہ عمل تھا ایک رات آقا علیہ السلام خوش ہو گئے اور خوش جو ہوئے تو مجھے فرمایا اے ربیعہ صل جب خوش ہوئے تو فرمانے لگے ربیعہ آج مانگ لے جو مانگنا ہے اور ایک اور روایت جو صحیح مسلم میں ہے جس کو امام نووی نے بھی لیا ہے تخریج کی اس میں فرمایا صلنی ربیعہ آج مجھ سے مانگ لے جو مانگنا چاہتے ہیں انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اسعالوکا مرافقتک فی الجنہ آقا میں آپ سے جنت میں آپ کی سنگت مانگتا ہوں اللہ یعنی یہ جو نوکری یہاں نصیب ہے حضور بس یہ نوکری جنت میں بھی میری قائم رہے جو نجی خدمت میں رہتا ہوں اور خدمت انجام دیتا ہوں جنت میں بھی یہی نوکری یہی وظیفہ آقا قائم رکھیں بس یہی مانگتا ہوں آپ سے آپ نے فرمایا ابا غیر ذالک یہ دے دوں گا یہ نوکری مل گئی اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے ارز کیا حُوہ ذاکہ یا رسول اللہ آقا بس یہ کافی ہے پھر فرمایا ابا غیر ذالک اور بھی مانگ لے ارز کیا حُوہ ذاکہ یا رسول اللہ آقا یہ کافی ہے سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد حضور جب جنت میں آپ کی نوکری مانگ لی تو اور کیا مانگوں بس سب کچھ آ گیا اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث میں نے جس مثال کے لیے کوٹ کی وہ مثال آ گیا رہی تو فرمایا ربیہ جنت تو دے دی اب کیا کر فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَتِ السُّجُودِ اب تُو یہ جو نعمت دی ہے تجھ پر احسان کیا ہے تیرے مانگنے پر اس کو برقرار بھی رکھنا اس کو اور وہ کیا کہ میری مدد کرنا کسرت سے سجدے کر کے کسرت سے سجدے کیا کر یہ میری مدد ہوگی کہ میں نے جو تمہیں نعمت دی ہے تیرے تمہارے مانگنے پر تاکہ اس نعمت کا استقاق تمہارا برقرار رہے تو ایک چیز دے دی جاتی ہے کسی محنت کے سلے میں اور پھر ساتھ سامان کیا جاتا ہے کہ یہ برقرار بھی رہے نعمت کہیں چھن نہ جائے یہ وہ بات ہے اس آیت کریمہ میں کہ میری محنتوں کے سلے میں تمہیں ایمان مل گیا ہے اب یہ فکر ہے مجھے کہ یہ برقرار بھی رہے سلامت بھی رہے برقرار اور سلامت کیسے رہے گا اس کے طریقے ہیں ان میں سے عالی طریقہ اس آیت کریمہ میں سجسٹ کیا گیا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى یہ جو تم پہ احسان کر کے محنتیں کر کے راتوں کو جاگ کر رو کر قدموں کو متورد کر رم کر کے پتھروں سے چہرے زخمی کرا کرا کر اور تئیس برس کی تگو دو کے نتیجے میں تمہیں جس مقام پر لایا ہوں اب اس مقام کو برقرار رکھنا ایمان کی دولت کو برقرار رکھنا وہ کیسے رہے گی فرمایا اس کا گر بتا دیتا ہوں میری قرابت سے محبت رکھنا ایمان کبھی زائل نہیں ہونے پائے گا میری قرابت سے محبت تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گی تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گی ایک بات یہاں رکھیں دو چیزیں ہیں ایک ایمان اور ایک اسلام یاد رکھیں ایمان اور اسلام اب آپ جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا وہ سبق آپ کو یاد کراتا ہوں نماز جنازہ میں آخر میں آپ یہ کہتے ہیں آخری کلمات پڑھئے اللہم من احییتہو مننا فا احییی علی اسلام اے باری تعالی ہم میں سے تُو جس کو زندہ رکھے تو اسلام پہ زندہ رکھ یعنی زندہ اسلام پہ رہنا وَمَن تَوَفَّئِتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِمَانِ اور جس کو موت دے تو موت ایمان پر دے تو تلقین یہ کی گئی ہے کہ زندگی اسلام پہ اچھی ہے موت ایمان پہ اچھی ہے زندگی اسلام پہ اچھی ہے اور موت ایمان پہ اچھی ہے تو سوچنے کی بات ہے زندگی اگر اسلام پہ ہوئی تو پھر موت ایمان پہ کیوں مانگی اس لیے کہ اسلام پہ عمل کیا تو زندگی سمر گئی زندگی سمر گئی لیکن کچھ بعید نہیں کہ عمر کے آخر میں کوئی ایسی ٹھوکر کھا گیا کہ وہ ساری کمائی چلی گئی اس پر پھر کہا کے دعا کر کہ اسلام پہ زندگی گزر گئی مگر کام کی بات یہ ہے کہ جب موت آئے تو موت ایمان پہ آئے موت ایمان پہ آئے اسلام عمل کو سوارتا ہے ایمان اسلام عمل کو سوارتا ہے ایمان آخرت کو سوارتا ہے ایمان اسلام زندگی سوارتا ہے ایمان آخرت کو سوارتا ہے واقعی علیہ السلام نے اس ایمان کی حفاظت اور سلامتی کا راز سکھایا کہ میری قرابت سے مودت اور محبت رکھو گے تو تمہارے اس ایمان کی حفاظت ہو جائے گی جس کا اجرب تم سے میں نے نہیں مانگی جو میری محنتوں کے سیلے میں اللہ نے تمہیں آتا کیا ہے اب یہ جو میں نے تفسیر کی اس آیت کریمہ کی اس کی تائید اب حدیث پاک سے بیان کرتا ہوں اور وہ حدیث پاک صحیح مسلم میں بھی ہے بولیے کس میں جام ترمزی میں بھی ہے مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے یاد رکھ لیں آپ نے جو حدیث اکثر سنی ہے اس کا مضمون تھوڑا سا اور ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے وہ جو حدیث بیان کر رہا ہوں اور وہ حدیث سیاہ ستہ میں نسائی میں بھی ہے وہ حدیث دارمی میں بھی ہے وہ حدیث صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے وہ حدیث حاکم امام حاکم کی مستدرک میں بھی ہے اور اس طرح وہ حدیث تبرانی میں بھی ہے وہ حدیث مسند بزار میں بھی ہے یعنی صحیح مسلم جامع ترمزی نسائی سمیت بہت ساری کتب حدیث میں بہت سارے صحابہ سے مروی اس حدیث کا مضمون آیا ہے اس کی تائید میں کہ کس طرح حضور کی کرابت سے محبت و مبدت ایمان کو بچاتی یہ خاص نکتہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی اور بھی صحابہ راوی ہیں حضرت زید بن ارقم بھی راوی ہیں اور بھی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہی لن تدلو بعدی لوگو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے یعنی تمہارا ایمان زائل نہیں ہوگا زائع نہیں ہوگا ایمان سے محروم نہیں ہوگے ایمان کی سلامتی ہوگی کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور پھر فرمایا اور وہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک دوسری سے عالی ہے دونوں ایسی ہیں کہ ایک اس سے اعظم عظیم ہے اور وہ اس سے عظیم ہے دونوں ایک دوسرے سے عظیم ہیں عام ہیں کوئی ایک چھوڑے جانے کے لائق نہیں فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماع الى الارض فرمایا وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمْئِعَةً فرمایا پہلی چیز جو عظیم تر ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اللہ کی ہدایت کی رسی قرآن اور فرمایا دوسری چیز وَا اِطْرَتِ اَحْلُ بَيْتِ دوسری میری آل اور میری اطرت و اہلِ بَيْت میری آل اور اطرت و میری اطرت و اہلِ بَيْت فرمایا یہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا وَلَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْز قرآن اور میری اہلِ بَيْت یہ دونوں اس طرح ہمیشہ جڑے رہیں گے اس طرح جڑے رہیں گے اور کبھی جڑا نہ ہوں گے قرآن میری اہلِ بَيْت سے جڑا نہ ہوگی اہلِ بَيْتِ قرآن سے جڑا نہ ہوگی اور یہ دونوں اس طرح جڑے ہوئے قیامت کے دن حوضِ کوسر پہ میرے پاس آئیں قرآن اور اہلِ بَيْتِ اور پھر فرمایا فَنْزُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا اب خیال کرنا کہ میرے بعد تم ان دونوں سے کیا معاملہ کرتے ہیں فرمایا دھیان کرنا کہ میرے بعد ان دونوں سے کیا معاملہ کرتے ہیں اگر ان دونوں کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاؤ میں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنِّ تَرَقْتُ فِيْكُمْ اَمَرَيْنِ کِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِ میں تم میں دو عمر چھوڑے جا رہا اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری سنت قرآن اور میری سنت اور اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا کتاب اللہ وَإِتْرَتِ اَحْلُ بَیْتَ قرآن اور میری اہلِ بیت اور میری اتر اور ان دو کو آقا علیہ السلام نے اس طرح جوڑ دیا اب میں ان دونوں حدیثوں کے مضمون کو کبھی تطلیق کیا کرتا ہوں کہ آیا ان کو الگ الگی سمجھا جائے یہ ان کے مضمون کو ایک مضمون سمجھا جائے کیونکہ ایک مقام پر فرمایا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جائے جائے اور وہاں اہلِ بیت اور اترت کا لفظ نام نہیں لیا قرآن اور میری سنت یہاں فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں سلح ایک ہی اعلن تدلو دونوں کا دامن تھامو گے تو گمراہ نہیں ہوگا اور یہاں قرآن اترت و اہلِ بیت قرآن دونوں حدیثوں میں مضمون میں مشترک ہے دونوں حدیثوں کے مضمون میں قرآن مشترک ہے دوسرا عمر جو چھوڑا ساقلین اور عمرین میں سے دوسرا عمر ادھر فرمایا میری سنت ادھر فرمایا میری اترت و میری اہلِ بیت اس فرق کو کس طرح دور کیا جائے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں دراصل ایک ہی مضمون کے دو بیان ہیں ایک ہی مضمون کے دو بیان ہیں حقیقت وہی ہے کہ فرمایا دو عمر ہیں اگر ان کا دامن مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمرہ نہیں ہوگے ایک قرآن ایک میری سنت ایک قرآن اور ایک میری سنت بیان تو یہ فرمایا کہ قرآن اور میری سنت یہ دو عمر ہیں اِن تَمَسَّدْتُم بِهِمَا لَن تَدِلُّو اگر ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے تو کبھی ایمان سے محروم نہیں ہوگے گمرہ نہیں ہوگے یہاں اِترتی وَحَلُ بِهِتِ کیوں فرمایا اس لیے فرمایا کہ قرآن تو قرآن ہے اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نہ دو قرآن ہیں نہ دو آیتوں کا فرق ہے نہ دو صورتوں کا فرق ہے نہ کہیں دو لفظوں کا فرق ہے نہ دو حرفوں کا فرق ہے قرآن پر تو اختلاف ہو نہیں سکتا قرآن پر تو اختلاف اب دوسرا عمر ہے میری اطرت اور میری اہلِ بیت اور ادھر فرمایا دوسرا عمر ہے میری سنت تو فرمایا اگر کہیں میری سنت پر اختلاف ہو جائے کوئی کہے یہ سنت ہے کوئی کہے نہیں یہ سنت ہے فرمایا قرآن پر تو اختلاف کی گنجائش نہیں ایک کتاب ہے دوسری کتاب نہیں اور اگر سنت پر اختلاف ہو تو اختلاف میں نہ اُلد جانا جب میری سنت کا دامن تھامنے کا وقت آئے تو میری سنت یہ بیان ہے اس سنت کا مضمون دیکھنا چاہو تو میری اہلِ بیعت کو دیکھ لینا میری اہلِ بیعت ہی میری سنت ہے میری سنت کا سب سے عالی نمونہ میری اہلِ بیعت ہے میری سنت و سیرت کا سب سے اکمل نمونہ میری اہلِ بیعت ہے میری سنت و سیرت میں سب سے عالی عصوہ میری اہلِ بیعت ہے میری سنت و سیرت کا سب سے چمکتا ہوا مہتاب و آفتاب میری اطرت و اہلِ بیت ہے تو فرمایا قرآن بھی قرآن ہے اور اگر سنت دیکھو تو اہلِ بیت کے آئینے میں دیکھو اہلِ بیت کو دیکھو تو سنتِ مصطفیٰ ہے سنتِ مصطفیٰ کو دیکھو تو اطرتِ مصطفیٰ ہے نارہِ حیدری نارہِ حسینیہ نارہِ حسینیہ تو گویا آقا علیہ السلام نے اپنی سنت ہی کا دوسرا نام اطرت دے دیا ہے اپنی سنت ہی کا دوسرا عنوان اہلِ بیت دے دیا ہے تو سنت عنوان ہو گیا اطرت و اہلِ بیت اسی کا مضمون ہو گیا اطرت و اہلِ بیت اسی کا مضمون ہو گیا اس لیے کہ سنت پیروی کے لیے ہوتی ہے سنت کس لیے ہوتی ہے سنت پیروی کے لیے ہوتی ہے تو پیروی اسوہ کے ساتھ متعلق ہے موڈل کے ساتھ اس لیے اللہ کی اتباع نہیں ہے اللہ کی پیروی اس لیے نہیں کہ اللہ کا حکم ہے اس کا موڈل نہیں ہے اللہ کا حکم ہے اس کا کوئی موڈل آف بیہیوئر نہیں ہے اس کا اسوہ نہیں ہے اس کا کوئی نمونہ حیات نہیں ہے وہ کوئی مشخص موڈل نہیں ہے اللہ جس کی پیروی کی جائے اس کی حکم کی اطاعت ہوتی ہے اور مصطفیٰ کا چکے موڈل ہے آپ نمونہ ہیں اسوہ تن حسنہ تو نمونے کی پیروی ہوتی ہے تو فرمایا کہ دوسرا قرآن کے ساتھ دوسرا عامر میری سنت ہے تو سنت تقاضی کرتی ہے کسی اسوہ کا سنت تقاضی کرتی ہے نمونہ کا فرمایا جب سنت کے بہت سارے نمونے ہو جائیں تو سب سے اعلیٰ نمونہ میرا دیکھنا ہو تو میری اہلِ بیت ہے میری سنت کا اعلیٰ نمونہ اہلِ بیت ہے میری سنت کا اعلیٰ اسوہ میری اہلِ بیت ہے اور پھر اہلِ بیت میں پھر سب سے اعلیٰ نمونہ حسین ہے اللہ اکبر اب دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں ہے جو حضرت زید بن ارکم سے مروی اس میں آکر علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا وہ فرمایا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ پہلا مضمون جو میں نے بیان کیا وہ الفاظ جامع ترمزی کے تھے جامع اب یہی مضمون الفاظ صحیح مسلم کے اور راوی حضرت زید بن ارکم اس میں آکر علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي تَارِكُمْ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ اَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورِ فَخُذُوبِ كِتَابِ اللَّهِ وَسْتَمْسَكُوْ بِهِ اور پھر فرمایا کہ پہلا عمر کتاب ہے اللہ کی کتاب قرآن اس میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے اس کو تھام لو اور دوسرا فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي اور دوسرا عمر میری اہلِ بیت ہے اس کو تھام لو اور اہلِ بیت کے لیے کیا فرمایا فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي اَهْلِ بَيْتِي میری اہلِ بیت کے معاملے میں میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں میری اہلِ بیت کے معاملے میں میں تمہیں اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ سَلَاسًا تین بار فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي اَهْلِ بَيْتِي کوئی حکمت تو ہوگی کہ تین تین بار اس طرح زور دے کر اہل بیت کے لیے کہہ رہتے ہیں خیال رکھنا میری اہل بیت کا معاملہ آئے تو اللہ کا خیال رکھنا اللہ کا خیال رکھنا میری اہل بیت کا معاملہ آئے تو اللہ کا خیال رکھنا پھر یہ الفاظ جیسے میں نے بتایا حدیث کی باقی کتب میں نسائی میں بھی اور مسند احمد بن حنبل میں بھی اور مسند دارمی میں بھی اور سی بن خزیمہ میں بھی بہت سارے صحابہ سے مر بھی اور اس میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تمام کتب حدیث میں فرمایا انی قد ترکت فیکم الساقلین وہی بات دو چیزیں اہم تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں اور اس میں فرمایا اہدہما اکبر من الآخر ان دو میں سے ہر ایک چیز دوسرے سے بڑی ہے ان دو میں سے ہر ایک چیز دوسرے سے بڑی ہے آپ اہمیت کا اندازہ کریں کہ کس طرح بیان ہو رہی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اطرت اور اہلِ بیعت یہ دراصل سنتی کا موڈل ہے حضور کی سنت کا موڈل ہے تو فرمایا ان میں سے ہر ایک چیز دوسرے سے بڑی اور فرمایا کتاب اللہ عز و جل و اطرتی اللہ کی کتاب اور میری اطرت اہلِ بیعت فَانْزُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا فرمایا میرے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو دھیان رکھنا نگاہ تھی کسی عمر پر بار بار اس کے طرح متوجہ کرتے فرمایا فَإِنَّهُمَا لَيْنْ يَتَفَرِّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضِ قرآن اور میری اطرت و اہلِ بیعت یہ دونوں جیسے جڑواں رہیں گے قیامت کے دن حوضِ کوسر پر بھی اکٹھے میرے پاس پیش ہوں گے پھر دوسرے مقام پر حدیث کی الفاظ جس کو امام حاکم نے مستدرک میں لیا اس میں یہ الفاظ بھی حدیث کی آئے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اَيُّهَ النَّاسِ اِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ عَمَرَيْن لَن تَدِلُّ اِنِ اتَّبَعْتُمُهُمَا کبھی گمران نہیں ہوگے اگر ان کی پیروی کروگے کیا کتاب اللہ وَأَهْلُ بَيْتِي عِتْرَتِي اللہ کی کتاب قرآن اور میری اطرت و اہلِ بیعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اتنی قصرت کے ساتھ اور اس کو پھر امام حاکم نے مختلف ترک سے اس حدیث کے مختلف الفاظ کے ساتھ روایت کر کے فرمایا اِنَّهُ سَحِیْهُ الْإِسْنَاد یہ حدیث صحیح الْإِسْنَاد ہے یہ الفاظ جو بتا ہے وہ شرط شیخین پر ہے صحیح تو آقا علیہ السلام نے یہ جو حدیث بیان کی اس کو پھر بہت سارے صحابہ نے روایت کیا یہی جس کو میں نے ابھی تک مختلف مضامین دیئے سوائے ان دو صحابہ کے پھر حضرت جابر نے بھی اس کو روایت کیا اسی حدیث کو کتاب اللہ وَأَتْرَتِي عَلُ بَيْتِي کی حدیث حضرت حزیفہ بن سعد نے بھی روایت کیا حضرت خزیمہ بن ثابت نے بھی روایت کیا اس کو حضرت زید بن ثابت نے بھی روایت کیا حضرت سحل بن سعد سائدی نے بھی روایت کیا حضرت زمیرہ نے بھی روایت کیا حضرت عامر بن لیلہ نے روایت کیا حضرت عبد الرحمان بن عوف نے بھی اس کو روایت کیا حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی روایت کیا اسے حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی روایت کیا اسے حضرت عدی بن حاتم نے بھی روایت کیا حضرت اقبہ بن عامر نے بھی روایت کیا حضرت علی بن ابی طالب نے اس کو روایت کیا حضرت ابو زر غیفاری نے روایت کیا حضرت ابو رافع نے روایت کیا حضرت ابو شرع الخزائی نے روایت کیا حضرت ابو قدامہ انساری نے روایت کیا حضرت ابو حریرہ نے روایت کیا حضرت ابو الحیسم نے روایت کیا اور حضرت ام سلمہ نے روایت کیا حضرت ام حانی نے روایت کیا اتنے صحابہ اور صحابیات نے اس مضمون کی حدیث کل سحا ستہ اور درجنوں کتب حدیث میں روایت کی مختلف اسانید اور ترق کے ساتھ یہ راوی آقا علیہ السلام نے اس پر اتنی اہمیت اور جو توجہ طلبات ہے جو جس کا خاص اشارہ ہے حضرت اسلام نے اس کو اس طرح بھی بیان کیا فرمایا انظروا کیف تخلفونی فیہما اور پھر آگے فرمایا ایک تو یہ کلمات بار بار آئے اور پھر فرمایا فرمایا ما اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ خدا کا خیال لکھنا اور اپنی اترت اور اہل بیت کے لیے تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ خیر کا معاملہ کرنا آقا علیہ السلام اوسی کم بعترتی خیرا میری اترت میری اہل بیت میری ذریعت کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا ان سے ظلم نہ کرنا بلائی کا معاملہ کرنا اور ان کے معاملے میں اللہ کا خیال کرنا یہ آقا علیہ السلام کے خصوصی کلمات ہیں جو بار بار بطور نصیحت کے فرمائے یہ سب حدیث میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کی قل لا اسعالکم علیہ عجرا اللہ الموددت فی القربہ یہ بیان دو طرح قرآن مجید سے آیا ہے ایک مقام پہ فرمایا ان عجریہ اللہ علا رب العالم کہ میں اپنی محنتوں کا کوئی عجر تم سے نہیں مانگتا میرا عجر میرے اللہ کے پاس اور یہاں فرمایا اپنی محنتوں اور احسانات کا کوئی عجر تم سے نہیں مانگتا تمہارے ہی بھلے کی نصیحت کرتا ہوں کہ میری اہلِ بیعت کا خیال لکھنا اللہ کا خیال کرنا ان کے معاملے میں اور ان سے بھلائی کا معاملہ کرنا دوسری آیت قرآن مجید کی جو اس مضمون کو اور آگے بڑھاتی ہے وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے آپ روایت کرتی ہیں باب و فضائل اہلِ بیعت میں کہ آقا علیہ السلام ایک سرخ رنگ کی اونی چادر بالوں کی جیسے اون کی سرخ اون کی سرخ نہیں سیاہ سیاہ اون کی چادر جس کے اندر نقش اور نگار تھے وہ پہنے ہوئے اوڑے ہوئے باہر تشریف لائے اور نگار نقش و نگار بھی اس طرح کے تھے جیسے کجاوے ہوتے ہیں مرتن مراحل من شعر اسود شعر اسود اس طرح کے نقش نگار تھے اورے ہوئے باہر تشریف لائے اور اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے سہن میں کہ سیدنا حسن ابن علی امام حسن مجتبہ تشریف لے آئے آپ نے اس چادر میں حضرت حسن مجتبہ کچھ داخل کر لیا فرمایا بیٹے اس کے اندر آجا اندر چھپا لیے ثم مجا الحسین پھر سیدنا امام حسین شہزاد تشریف لائے چادر اٹھائی تو اندر داخل کر لی اس واقعے کو بیان کون کر رہا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کے گھر کی بات ہے اور گھر والی آقا کی بیت کی بات ہے اہل بیت بیان کر رہی ان کو بھی داخل کر لیا اس کے بعد ثم جاءت فاطمہ پھر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں فعدخلہا ان کو بھی چادر اٹھا کے اندر داخل کر لی ثم جاء علی پھر سیدنا علی المرتضی آئے چادر اٹھا کے ان کو بھی ساتھ داخل کر لیا فعدخلہ ہو جب ان چاروں کو اپنے ساتھ داخل کر چکے تو خود تو بیٹھے ہی تھے کملی اوڑے ہوئے سیاہ رنگ کی کملی نقش والی کملی اوڑے خود تو بیٹھے ہی تھے اپنے ساتھ ان چاروں کو داخل کر کے جب چاروں داخل ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَانْكُمُ رِجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا دوسری حدیث میں ان صحابوں کو داخل کر کے فرمایا اللہم ها اولائے احل البیت میری یہ اہلِ بیت ہے اور فرمایا کہ اللہ کا ارادہ اے میری اہلِ بیت یہ ہے کہ ہر قسم کا رجس ناپاکی اس سے تمہیں کلیتا پاک کر دیا جائے طاہر و متحر و یُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اور تمہیں وہ تحارت عطا کر دی جائے کہ تحارت بھی تمہارے پاک ہونے پہ فخر کرے یُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا کہ تمہیں وہ تحارت پہ تحارت عطا کر دی جائے کہ تحارت کا بھی حق آدھا ہو جائے تو آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ اور پھر دوسری حدیث جو صحابہ کرام کی ایک پوری جماعت روایت کرتی ہے ایک دو نہیں جماعت صحابہ کی روایت کرتی ہے انہوں نے اس روایت میں یہ ان کو داخل کر کے فرمائے اللہمہ ہا اولائے اہل بیتی اے باری تعالی یہ میری اہل بیت ہے اس سے کسی کو یہ خیال نہ گزرے کہ ازواج متحرات اہل بیت نہیں ہیں نا ازواج متحرات تو اہل بیت اول ہی ہیں وہ تو گھر والیاں ہیں چونکہ ان کے بیان میں یہ آیت اتری اب اس آیت میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اور کون ہے ان کو ازواج متحرات کو اللہ نے اہل بیت مصطفیٰ بنایا تھا اور علی فاطمہ حاصل حسین کو مصطفیٰ نے اہل بیت ان کو آقا نے فرمایا ہا اولائے اہل بیتی یہ میری اہل بیت اور چادر میں لے کے جب آقا علیہ السلام ان چاروں کو لے کے بیٹھ کے یہ فرمایا تو پانچ ہو گئے نا اس حدیث سے نص سے پنج تن ثابت ہو گئے بعض لوگوں کو اشتبا ہوتا ہے مغالطہ ہوتا وہ کہتے ہیں یہ جو پانچ تن پاک کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں یہ ماذا اللہ ناجائز لفظ ہے اور کوئی ثبوت نہیں ہے یہ ایسے ہی شیعہ ذرات کا گھڑا ہوا لفظ ہے اور سنی لوگوں نے اس کو ایسے ہی اپنا لیا ہے یہ کوئی ثبوت نہیں کہتے ہیں کہ کئی لوگ یہ کہنا جہالت ہے یہ کہنا جہالت ہے اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بتایا ہے یہ پنج تن پاک اب جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو مانتا ہے وہ پنج تن پاک کو ماننا پڑے گا اور جو پنج تن پاک نہیں مانتا وہ بے وقوف بندہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو ہی نہیں مانتا رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو انہوں نے بتایا ہے پنج تن پاک یہ ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا ہے یہ پنج تن پاک ہیں کیسے فرماتی ہیں میرے آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے تن مصطفیٰ تو تھا ہی کملی میں جب چار تن اس کملی میں اور داخل کر لیے اور پنج تن ہو گئے تو آقا نے فرمایا ہاں اولائے اہلو بیتی اور قرآن کی آیت پڑی پانچ تن کملی میں لے کر فرمایا یہ پاک کر دیے گئے تو پنج تن پاک ہو گئے پانچوں تن جب کملی میں چھپ گئے آقا علیہ السلام تو خود ہی تھے کملی والے تھے اور اس میں جب چار تن اور ڈال لیے تو ایک کملی ایک کملی تھی اس میں پانچ تن تھے جب پانچ تن ہو گئے کملی میں تو آیت پڑ دی لِيُزْحِبَانْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا یہ پانچوں تن پاک ہو گئے اس آیت اور اس حدیث سے پانچ تن پاک ثابت ہوا اب آپ کو سمجھ آئی نا بات لوگوں کا مسئلہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جانتے نہیں ہوتے اور الزام دوسروں پر لگا دیتا ہے تو میں جو اگلی بات اس کے آگے ارز کر رہا تھا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہلِ بیت اطرت کا ذکر کر کے پھر آقا علیہ السلام نے ایک چیز ارشاد فرمائی جس کو کتب حدیث میں روایت کیا گیا اور امام ترمزی نے روایت کیا امام ابو دعود سے اور یہ حدیث حسن ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی تک آپ سمجھ گئے نا اہلِ بیت کی بات مفہوم مانا سمجھ گئے اللہم ہاولائی اہلُ بیتی باری تعالی یہ میری اہلِ بیت ہیں اور اللہ نے کہا یُطَحِرَكُمْ تَطْحِرَ محبوب آپ نے ان کو اہلِ بیت بنایا ہے میں ان کو پاک کرتا ہوں اب حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا احبونی لوگوں سنو احبونی لہب اللہ وحب اہلِ بیتی لہبی امام ترمزی نے جامع ترمزی میں اس کو روایت کیا اور اس کو امام بہکی نے شعب العیمان میں بھی روایت کیا اور اس کو امام حاکم نے مستدرک میں بھی روایت کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو مجھ سے محبت کیا کرو اللہ کی محبت کی خاطر مطلب اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت میری محبت کے سوا نہیں ہے اللہ کی محبت میری محبت کا غیر نہیں ہے اور اللہ کی محبت میری محبت کے سوا نہیں ہے اللہ کی محبت چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کیا کرو اب اسی قائدہ کو مقرر کر کے آگے فرمایا اور اگر میری محبت چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کیا کرو کہ میری محبت اہل بیت کی محبت کے سوا نہیں ہے اللہ کی محبت میری محبت کے بغیر نہیں ہے اور میری محبت میری اہل بیت کی محبت کے بغیر نہیں ہے بعض لوگ طالب ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ چاہیے اللہ کی محبت چاہیے طالب ہیں دعا کرتے ہیں عارضو مند ہیں کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے آقا علیہ السلام نے راستہ دکھا دیا اللہ کی محبت کی خیرات چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت میری محبت میں ہے اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ حضور کی محبت ملے آپ چاہتے ہیں نا حضور کی محبت ملے عاشقان رسول بنے تو آقا نے راستہ بتا دیا کہ میری محبت چاہتے ہو تو میرے حسن حسین سے محبت کرے چونکہ میری محبت ان کی محبت میں ہے اللہ کی محبت میری محبت میں ہے میری محبت ان کی محبت میں ہے کیوں میں اللہ کا ڈھول ہوں یہ میرا ڈھول ہیں میں اللہ کا ڈھولن ہوں حسن حسین میرا ڈھولن ہے میں اللہ کا یار ہوں یہ میرے یار ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں یہ میرے حبیب ہیں میں اللہ کا محبوب ہوں یہ میرے حبیب ہیں وہ مجھے تکتا ہے میں ان کو تکتا ہوں وہ مجھے تکتا ہے میں انہیں تکتا ہوں وہ مجھ سے پیار کرتا ہے میں ان سے پیار کرتا ہوں سو جسے اللہ کی محبت چاہیے وہ اللہ کے محبوب سے محبت کرے اور جسے میری محبت چاہیے وہ میرے محبوبوں سے محبت کرے اب دوسری حدیث جسے حضرت عبد الرحمن بن نبی لیلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا دوسری اور امام بحقی نے شعب العیمان میں اس کو روایت کیا اور امام دیلمی نے مسند میں بھی روایت تخریج کی آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یومنو بڑی خاص حدیث ہے آپ آج تک یہ سنیں آج تک لا یومنو احدکم حتی اکونا حب علیہ من والدہی وولدہی والناس اجمعین اور امام مسلم نے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت ان لفظوں سے بھی کی کہ لا یومنو عبدن حتی اکونا حب علیہ من اہلہی ومالہی والناس اجمعین کوئی بندہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے سب سے بڑھ کر محبوب نہ کر لے یہ تو سنا نا آقا علیہ السلام کا فرمان آج ایک دوسری حدیث سنیے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یومنو عبدن حتی اکونا حب علیہ من نفسہی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ایماندار صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ کر لے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ کر لے وَتَقُونَ اِتْرَتِي اَحَبَّا إِلَيْهِ مِن اِتْرَتِهِ اور کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری اترت کو میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ کر لے وَيَقُونَ اَحْلِي اَحَبَّا إِلَيَّ مِن اَحْلِهِ اور میری اہل وعیال میرے خاندان کو اپنے خاندان سے زیادہ محبوب نہ کر لے وَتَقُونَ اَذْتِي اَحْبَّا إِلَيْهِ مِن ذَاتِهِ اور میری ذات اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ کر لے میری ذات اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب کر لے میری جان اپنے نفس سے زیادہ محبوب کر لے میری اہل وعیال خاندان اپنے خاندان سے بڑھ کر محبوب کر لے اور میری آل اور اطرت اپنی آل اور اطرت سے محبوب نہ کر لے جب تک یہ محبتیں اس درجے پر چار محبتیں نہ پہنچیں وہ مومن نہیں ہو سکتے یہ پیمانہِ محبت اور میارِ محبت کرا دیا یعنی اپنی اطرت کو ہر شخص کی اطرت کے سامنے کہا ساری اطرتوں کی محبت جب تک قربان نہ ہو میری اطرت پر سب نسلوں اولادوں کی محبت جب تک قربان نہ ہو میری اولاد کی محبت پر سب خاندانوں کی محبت جب تک قربان نہ ہو میرے خاندان کی محبت پر اور سب ذاتوں کی محبت جب تک قربان نہ ہو میری ذات کی محبت پر وہ مومن نہیں ہو سکتا پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک اور حدیث جس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ایک اور حدیث کنوں نے؟ احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اپنے صحیح میں اور شہادت دی آقا علیہ السلام نے فرمایا قریش آپ کا جو خاندان ہے آپ کا جو ابھی خاندان کی بات ہوئی نا اپنے خاندان کو خطاب کیا اپنے خاندان کو خطاب کیا اور خاندان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ عَلْئِیمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فرمایا مجھے اس ذات کی اللہ رب العزتی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا اے میرے خاندان جب تک وہ میرے خاندان سے اللہ اور میری وجہ سے محبت نہ کرے حتی يُحِبَّكُمْ اے میرے خاندان جب تک وہ تم سے محبت نہ کرے کس کے لئے؟ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جب تک میرے خاندان کی محبت دل میں نہ جائے اس دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا آپ ایمان کے میار اور پیمانے کو دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی محبت کے ارد گرد کل ایمان کی کائنات گوم رہی ہے حضور کے رشتوں کے گرد گوم رہی ہے آقا کے نسبتوں کے گرد گوم رہی ہے آقا کے تعلق اور رشتے کے گرد گوم رہی ہے اور پھر دوسری حدیث جو سنن ابن ماجہ میں ہے سیاستہ میں سنن ابن ماجہ میں روایت ہوئی محمد بن قعب القرزی سے ابن ماجہ میں روایت کی آقا علیہ السلام نے فرمایا اہل بیعت کا ذکر کرتے فرمایا مَا بَالُوا اَقْوَا مِنْ فرمایا اس قوم کا کیا حشر ہوگا ابن ماجہ میں ہے اس قوم کا ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو میری اہل بیعت کا اکرام نہیں کرتے اس قوم کا ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو میری اہل بیعت کی تازین نہیں کرتے اور پھر فرمایا وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ عَلْئِمَانُ حَتَّى يُحِبَّهُمُ اللَّهِ يُحِبَّهُمْ لِلَّهِ وَلِقْرَابَتِهِمْ مِنِّ ابن ماجہ فرمایا خدا کی قسم اس وقت تک کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کی وجہ سے اللہ کی خاطر اور میری قربت قرابت میرے رشتے کی خاطر میری اہل بیعت سے محبت نہ کرے لَقَرَابَتِهِمْ مِنِّ ان کا جو رشتہ میرے ساتھ ہے ان کی جو قرابت میرے ساتھ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا اللہ کی خاطر اور میری قرابت کی خاطر جب تک وہ میری اہل بیعت سے محبت نہ کرے خدا کی قسم اس دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا اور دوسری روایت میں اور الفاظ ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ مُسْلِمٍ ایمَانٌ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَابَتِي خدا کی قسم کسی مسلمان کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا بھلے کلمہ پڑھتا رہے کلمہ پڑھے گا مسلمان کہلائے گا مگر مومن نہیں بن سکتا کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلائے گا امت مسلمہ کا فرد کہلائے گا مگر اس کا دل نور ایمان سے منور اور دولت ایمان سے مزین نہیں ہو سکتا ایمان اس کے دل میں نہیں آ سکتا جب تک وہ میری اہلِ بیعت سے اللہ کی خاطر اور میری قرابت اور میرے رشتے کی خاطر محبت نہ کرے آقا علیہ السلام کا یہ ارشا اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے اس میں کلمات یہ ہیں بہت سے سے حواس ہیں اس میں فرمایا مَا بَالُو رِجَالٍ يُعْذُونِي فِي أَحْلِ بَيْتِي فرمایا ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا جو میری اہلِ بیعت کو تکلیف دے کر مجھے عذیت دیتے ہیں جو مجھے عذیت دیتے ہیں میری اہلِ بیعت کی وجہ سے جو مجھے عذیت دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں میری اہلِ بیعت کے معاملے میں ان سے محبت نہ کر کے ان کی تعظیم نہ کر کے ان کے معاملے میں دل کو کشادہ نہ کر کے جو میری اہلِ بیعت کو عذیت تکلیف دیتے اور مجھے دکھ پہنچاتے ہیں فرمایا لوگوں ان کا حشر کیا ہوگا تمہیں کیا خبر پھر فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ بِي حَتَّى يُحِبَّنِي وَلَا يُحِبُنِي حَتَّى يُحِبَّ زَوِيَّ فرمایا خدا کی قسم اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اور اس وقت تک اس کا ایمان مجھ پر مجھ پر اس کا ایمان متحقق نہیں ہو سکتا یعنی مجھ پر ایمان لانے والا نہیں بن سکتا جب تک مجھ سے محبت نہ کرے اور وہ اس وقت تک مجھ سے محبت نہیں کر سکتا جب تک میرے قرابتداروں سے محبت نہ کرے اور پھر اسی مضمون کی حدیث امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی اس کو امام بغوی نے بھی روایت کیا اور اس کو امام ترمزی نے بھی روایت کیا امام ترمزی نے بھی سیاستہ کے اندر اور دوسرے مقام پر امام بحقی نے اس حدیث کو بھی روایت کیا اس میں الفاظ وہ یہ لائے امام بحقی امام بحقی نے بھی روایت کیا فرمایا لوگوں سنو جو شخص ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا جو میری اہل بیعت کے معاملے میں مجھے عذیت دیتے ہیں میری قرابت کے معاملے میں مجھے عذیت دیتے ہیں اور فرمایا کہ جو میری قرابت کو عذیت دیتا ہے وہ مجھے عذیت دیتا ہے اور جو مجھے عذیت اور تغلیف دیتا ہے وہ اللہ کو عذیت اور تغلیف دیتا ہے تو آقا علیہ السلام نے اب آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اپنی اہلِ بیعت سے محبت کی کتنی اہمیت بیان کی اپنی اطرت سے محبت کو کتنا اہم ایمان کے درجے میں اہم قرار دیا اور اپنی قرابت اپنی اہلِ بیعت اور اپنی اطرت کے ساتھ محبت کرنا تقریم کرنا اور ان کے معاملے میں خیر اور بھلائی پہ قائم رہنا اس کی کتنی اہمیت بیان کی آج کا ابتدائی یہ مضمون جو میرا ہے وہ اس شب شبِ آشور میں اس تصور کو ذہنوں میں اجاگر کرنا اور جاگزی کرنا ہے اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے اور انہوں نے روایت کی آقا علیہ السلام نے فرمایا سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقولو علی المنبر ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام منبر پہ قیام فرما ارشاد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا ما بالو رجال فرمایا ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا یقولون جو یہ کہتے ہیں آقا نے فرمایا ان لوگوں کا حشر بہت برا ہوگا جو یہ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خونی رشتہ اور خونی قربت یہ جو قربت ہے یہ قیامت کے دن انہیں نفع نہیں پہنچائے گی ایسا کہنے والوں کا حشر برباد ہوگا فرمایا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ وسلم سے قرابت رشتہ داری نسبت اور تعلق جو ہے محض یہ کوئی نفع نہیں پہنچائے گا قیامت کے دن میری بات سمجھے ہیں نا آپ دیکھیں کتنی بڑی بات فرما دی فرمایا آقا نے جو یہ کہتے ہیں کسی نے یہ بات کہی آقا علیہ السلام تک پہنچی آقا نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان لوگوں وہ اپنے حشر کا خیال کریں جو یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ قرابت کی وجہ سے کسی کو نفع نہیں ہوگا اور پھر فرمایا فرمایا خدا کی قسم میری قرابت اور میری عشتداری دنیا میں بھی قائم ہے اور قیامت کے دن بھی قائم ہے جنہیں میری قرابت حاصل ہے انہیں میرا فیض حاصل ہے جنہیں مجھ سے خونی رشتہ ہے مجھ سے قرابت کا تعلق ہے مجھ سے قرابت اور خاندان کی نسبت ہے اور ایمان پر ہے فرمایا میری قرابت دنیا میں بھی ان کے لیے لہا بخش ہے قیامت کے دن بھی لہا بخش ہے اور لوگوں فرمایا سن لو میں حوز کاؤسر پر کھڑا ہوں گا اسی چیز کو تکتا ہوں گا کوئی میرے کترہ قریب ہے میرے پاس آ رہا ہے میں قیامت کے دن حوز کاؤسر پر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا ساری امت کا انتظار کرو گا مگر یاد رکھ لو جس کو مجھ سے قرابت کا شرف حاصل ہے وہ رشتہ اور فیض دنیا میں بھی قائم ہے اور آخرت میں بھی قائم ہے مضمون سمجھے آپ حدیث کا اس حدیث کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اور اس کو امام احمد بن حنبل نے تخریج کی حسنت امام احمد بن حنبل میں اور اس حدیث کی امام حاکم نے اپنی صحیح مستدرک میں تخریج کی اور اس کی امام بحقی نے بھی تخریج کی اور اس کا وانزر اشیرتک الاقربین کے موقع پر جو فرمایا اس کے ساتھ کوئی تضاد نہیں ہے وہ مقام تخفیف تھا مقام تحذیر تھا مقام تعلیم تھا مقام تربیت تھا اور یہ امت کے لیے مقام ایمان کے نشان دہی ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے بہت ساری آدیث ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ایک کا رشتہ منقطع ہو جائے گا سوائے محمد مصطفیٰ کے رشتہ و نصب کے حضور کی قرابت حضور کا نصب اور حضور کا رشتہ اس کا فیض برقرار رہے گا باقی سب رشتے ٹوٹ جائیں یہ یہی وجہ ہے حضور اللہ علیہ السلام نے اور اللہ رب العزت نے نماز کے اندر اپنی عبادت میں بھی اپنی عبادت میں بھی حضور کے ساتھ حضور کی آل اور اہل بیعت کا نام لے کر درود کو شامل نماز کیا ہے شامل نماز کیا ہے اور حضرت ابو مسعود الانساری بدری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں جس کو امام بہقی نے تخریج کیا اور امام دار کتنی نے تخریج کیا وہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور نماز میں مجھ پر اور میری اہل بیعت پر درود نہ پڑا فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اب تک تو آپ یہی سنتے تھے نا کہ نماز میں پڑا جاتا ہے آج آقا کا فرمان بھی سن دو فرمایا جس نے نماز پڑھی خدا کی عبادت کی تکبیرِ تحریمہ سے لے کر اللہ کی حمد اور سنا بھی کی قیام بھی کیا فاتحہ اور قرآن کی قرآن بھی کی رکوع اور سجود بھی کامل کیا چار رکعتیں بھی پوری پڑھی اور قومہ اور قادہ بھی کیے اور سارے کلمات نماز کے کاملاً ادا کیے اور آقا نے فرمایا سب کچھ جو اللہ کے لیے تھا وہ کیا نماز میں جو کچھ اللہ کے لیے تھا قیام کس کے لیے تھا نماز میں رکوع اور سجود کس کے لیے تھا حمد و سنا کس کے لیے تھی قرآن اور تصویح کس کے لیے تھی فرمایا نماز کی عبادت میں جو کچھ اللہ کے لیے تھا وہ سب کچھ کر گزرا اور باقی اس میں صرف کیا نہ کیا مجھ پر اور میری اہلِ بیعت پر درود نہ پیا فرمایا لم تقبل منہ خدا کی قسم اس کی ساری پڑھی ہوئی نماز رائے گاں گئی نماز قبول نہیں ہوگی اس کی نماز قبول یہ امام بہکی نے سننِ قبرامے اور امام دار قطنی نے اپنی سنن میں اس حدیث کو روایت کیا ہے آقا علیہ السلام نے اس رشتے کو جو اہلِ بیعتِ اتحار کا رشتہ ہے جو قرابت کا رشتہ ہے آقا سے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا اس کو کس طرح سنبھال کے اللہ نے رکھا ہے اس رشتے کے سنبھال کے اس سے بڑی بہتر زرف آپ سب سے آلہ چیز ہو بہت قیمتی چیز تو اس کو سنبھال کے سب سے زیادہ قیمتی جگہ پہ رکھتے ہیں جی اور سب سے زیادہ آلہ جگہ پر قیمتی جگہ پہ آپ زیور کو رکھتے ہیں اسی طرح جو آپ کے ہاں سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہے اور پیاری جگہ ہے اسی جگہ سب سے پیاری مال اور مطا کو رکھا جاتا ہے تو ضرف ہے تو نماز سے بہتر کوئی ضرف اللہ کے ہاں نہیں ہے اللہ کے ہاں برطنوں میں کائنات کے برطنوں میں نماز سے بہتر کوئی برطن بولیے نماز سے بہتر کوئی برطن نہیں ہے اور اس برطن میں اس اپنے برطن میں عبادت کے برطن میں اپنے حبیب اور حضور کی اہلِ بیعت پر درود و سلام کی زیور کو اللہ نے سنبھال کے رکھا حفاظت کی ہے نماز کے برطن میں حضور اور حضور کی اہلِ بیعت کے درود کو رکھا ہے پھر آگے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں سمئتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقولو ما ثالو اہلِ بیتی فیکم اور دوسرے مقام پر فرمایا انہ ما ثالو اہلِ بیتی فیکم لوگو بے شک میری اہلِ بیت کی مثال تمہارے اندر ایسے ہے میری اہلِ بیت کی مثال تمہارے اندر ایسے ہے فرمایا ما ثالو سفینہ تِ نوحن فی قوم ہی جیسے حضرتِ نوح کی قوم میں ان کا سفینہ تھا ان کی کشتی تھی من راکے بہا نجا ومن تخلہ پانہا خارکہ فرمایا حضرتِ نوح نے کشتی بنائی اور فرمایا جو میری کشتی میں آگیا نجاعت پا گیا جو پیچھے رہ گیا خارک ہو گیا فرمایا میری اہلِ بیت کے مثال کشتی نوح کی مانند ہے جو میری اہلِ بیت کی محبت اور اتباع میں آگیا نجاعت پا گیا جو ان سے دور ہو گیا خارک ہو گیا اس حدیث کو بھی امام حاکم نے روایت کیا اپنے مستدرک میں امام ابو یعلا نے بھی روایت کیا مسند نے اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا اس کو طبرانی موجم اوسط میں بھی اور موجم سخیر میں بھی امام طبرانی نے اس کو روایت کیا اور پھر امام ابو نعیم نے روایت کیا ہریت العلیہ میں اور امام بزار نے بھی روایت کیا اپنے مسند میں اور امام ابو یعلا نے اپنے مسند میں آقا علیہ السلام کی اس حدیث کو مختلف طورق کے ساتھ یہ حضرت ابو ذر کے الفاظ تھے روایت ہے رسول میں اب حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی یہ حدیث روایت کیا آقا علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ماثلو اہل بیتی مثلو سفینت نوح من راکبہ نجا ومن تخلف انہا غرق وہی لفظ عبداللہ بن عباس نے بھی روایت کی اسی حدیث کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی روایت کی حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی روایت کی جس کی تخریج امام بزار نے کی انہوں نے بھی فرمایا ماثلو اہل بیتی مثلو سفینت نوح من راکبہ سالما انہوں نے فرمایا جو اس اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اس میں الفاظ ہیں جو اہل بیت کی محبت و اتباع کی کشتی میں آ گیا سلامت ہو گیا اسے سلامتی مل گئی ومن تارا کہا غارے کا اور جس نے اہل بیت سے تعلق چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا پھر اسی حدیث کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ان تمام کتب حدیث میں آقا علیہ السلام نے پھر یہ بھی فرمایا اور وہ اگلی حدیث جو دے رہا ہوں وہ سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور اس کو امام طبرانی نے موجم الاوسط میں تخریج کی حضرت ابوان بن عثمان اور وہ حضرت عثمان بن افان سے روایت کرتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا فرمایا جو میرے دادا عبد المطلب کے خاندان سے میرے دادا حضرت عبد المطلب کے خاندان سے یعنی میرے خاندان سے میری اہل بیعت سے میری آل سے میری عطرت سے اور میرے دادا عبد المطلب کے خاندان کے کسی شخص کے ساتھ احد من ولد عبد المطلب میرے دادا عبد المطلب کے خاندان کے کسی شخص کے ساتھ کسی فرد کے ساتھ جس شخص نے کوئی بھلائی کی کوئی بلائی کی احسان کیا اور وہ شخص دنیا میں اس کا بدلہ نہ دے سکا میرا خاندان میرے خاندان کا فرد وہ بھرائی کرنے والے کی بلائی کا اس کے احسان کا بدلہ اگر نہ دے سکا تو فرمایا خدا کی قسم قیامت کے دن وہ احسان مجھ پر ہوگا اور میں اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ چکا ہوں گا جب قیامت کے دن وہ شخص میرے سامنے آئے گا اس میرے خاندان کے کسی فرد پر کیے ہوئے احسان کا بدلہ قیامت کے دن میں چکا ہوں گا آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن عبید کون تھا راس المنافقین تھا رئیس المنافقین منافقوں کا سردار تھا کل منافقت کی سادشیں وہ کرتا اس کا بیٹا صحابی تھا آقا علیہ السلام کے چچا ان کا کمیز پھٹ گیا تھا تو ان کو کمیز کی ضرورت تھی وہ بڑے جسیم تھے وہ بڑے جسیم تھے تو کسی کا کمیز پورا نہیں آتا تھا تو آپ نے پوچھا ہے کوئی جس کا کمیز میرے چچا کو پورا آ جائے تو عبداللہ بن عبید منافق یہ جہاد میں لشکروں میں شامل تو ہوتے تھے منافق تو یہ پہلوان قسم کا آدمی تھا تکڑا اس کا جسم جسامت میں ان کے موافق تھا حضرت حمزہ سید الشہداء حضرت عباس بن عطل مطلب بڑے جسیم لحیم جوان تھے تو اس عبداللہ بن عبید نے اپنا کمیز اتار کے دیا تھا تو آقا علیہ السلام کے چچا کو اپنا کمیز پہنایا زندگی میں اس کا اور آخر دم مرتے دم تک رہا منافق ایمان نہیں لایا صدق دل سے اور اسی منافقت کی حالت میں مر گیا اب آقا علیہ السلام کیوں کہ ایمان پر نہیں مرا مرا منافقت پر لہذا قیامت کے دن وہ حضور کی شفاعت کا حق دار بنتا نہیں تھا اور احسان کمیز دینے کا تھا جو زندگی میں اتر نہیں سکا تو جب اس کی موت ہو گئی منافقت کی تو آقا نہیں چاہتے تھے کہ اس کے کمیز کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن چکاؤں کیونکہ قیامت کے دن چکانے کا مطلب تو سیدھا سیدھا شفاعت کرنا ہے بخشوانا ہے اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا وہ حق دار نہ تھا لہذا اس کی موت ہو گئی آپ اس کے گھر تجریف لے گئے اس کے مرنے پر اپنا کمیز اتار کے اسے پہنا دیا اپنا کمیز اتار کے پہنا دیا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس منافقت کو آپ نے اپنا کمیز کیوں پہنایا دنیا باتیں کر رہی ہے ہر شخص سوال کر رہا ہے کہ منافقت تھا دشمن اسلام تھا اپنا کمیز کیوں پہنایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کلمات حضور کے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث کی کتاب ہمیں فرمایا اسے اپنا کمیز پہنانے کا میرا اور کوئی مقصد نہ تھا سوائے اس کے کہ اس کا احسان تھا میرے چچا پر میں چاہتا ہوں اس کے قیامت سے پہلے احسان کا بدلہ خود چکا دوں میرا چچا نہیں چکا سکا تو میں نے چاہا کہ میں خود چکا دوں یہ وہ حدیث کی عملی نصال دیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرے خاندان اور قرابت دار کہ کسی پر احسان کرے بھلائی کرے اور وہ اس کا بدلہ دنیا میں نہ چکا سکے تو قیامت کے دن اس کا بدلہ میں چکا ہوں گا اور یہ حضور کی حدیث کس نے روایت کی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح آقا نے فرمایا کہ جو میرے خاندان اور میری اہلِ بیعت پر میری اہلِ بیعت سے بھلائی کرے میری اہلِ بیعت سے اب میں اختتام کی طرف لا رہا ہوں جس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری اہلِ بیعت سے اور میرے خاندان سے بھلائی کرے اور وہ اس کا بدلہ دنیا میں نہ چکا سکے تو قیامت کے دن بدلہ میں چکا ہوں گا اب اس حدیث کو سامنے رکھ لیں جو میرے خاندان سے بھلائی کرے میری اہلِ بیعت کے کسی فرد سے بھلائی کرے اور وہ اس بھلائی کرنے والے کا بدلہ خود زندگی میں نہ چکا سکے تو فرمایا قیامت کے دن اس کا بدلہ میں چکا ہوں گا سیدنا عثمان غنی نے روایت کیا تو اسی طرح جو حضور کے خاندان اور اہلِ بیعت سے ظلم کرے ظلم کرے اور وہ اہلِ بیعت اس ظلم کا بدلہ نہ لے سکے ظاہر میں تو قیامت کے دن اس ظلم کا بدلہ کون لے گا قیامت کے دن اس ظلم کا اگر بھلائی کرے اور بدلہ نہ چکایا جائے تو آقا نے فرمایا اس بھلائی کا بدلہ میں دوں گا سو اس سے ثابت ہوا کہ جو حضور کی اہلِ بیعت سے ظلم کرے تو قیامت کے دن اس ظلم کا بدلہ کون چکائے گا اس پر ایک حدیث پاک دینا چاہتا اس پر حدیث پاک اور آپ میں سے شاید بہت سو کے لیے بڑی شوکنگ ہو حیرت کی بات ہو اس حدیث کا مضمون علاقے رکھ دینے والا ہو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی اور فرمایا حدیث صحیح اور لسناد حدیث صحیح ہے امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حوالہ دے دوں حدیث بڑے خاص مضمون کی حامل ہے امام حاکم کی المستدرک اس کی جلد چار صفحہ پانچ سو چونتیس ہے اور حدیث نمبر آٹھ ہزار پانچ سو حدیث نمبر آٹھ ہزار پانچ سو امام حاکم نے صحیح الاسناد حدیث صحیح روایت کی قول کیا ہے حدیث صحیح الاسناد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ اَحْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي مِنْ اُمَّتِي قَتْلًا مَتَشْرِيدًا آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اہلِ بیت میرے بعد مقاتلہ ان کا قتل ہوگا میرے بعد میری اہلِ بیت کو پر بڑے مسائب ہوں گے میری اہلِ بیت پر میرے بعد بڑے ظلم ڈھائے جائیں گے قتلا وَتَشْرِيدًا اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اَحْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي بَلَاءً وَتَشْرِيدًا او تَطْرِيدًا ان پر بڑی بلائیں آئیں گی بلا لفظ بلا ہے ان پر بڑی آزمائشیں بڑی تکلیفیں بڑی عذیتیں آئیں گی اور ان کا خون بہایا جائے گا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو بہائے گا کون ان کا خون بہائے گا کون ان پر ظلم اور مسائب و علام کے پہاڑ گرائے گا کون فرمایا اسی حدیث میں وَإِنَّ أَشَدَّ قَوْمِنَا لَنَا بُغْدًا بَنُوا عُمَيَّة فرمایا وہ بنو عمیہ میں سے لوگ ہوں گے بنو عمیہ میں سے ہوں گے فرمایا اس طبقے کو میری قوم میری اہلِ بیعت کے ساتھ بڑا بغض ہوگا بغض میں شدید تر ہوں گے بنو عمیہ میں سے کچھ لوگ وہ ظلم کریں گے اور قتل کریں گے اور خون بہائیں گے میری اہلِ بیعت کا اب یہ جو حدیث میں نے آپ کو کوٹ کی اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد آقا علیہ السلام کی نگاہ پاک سے کچھ پوشیدہ تھا کچھ پوشیدہ تھا نشان دہی کرنے گا فرمایا وَإِنَّ أَشَدَّ قَوْمِنَا لَنَا بُغْدًا بنو عمیہ وہ بنو عمیہ میں سے ہوں گے لوگ جو میری قوم یعنی میری قرابت اور اہلِ بیعت کے ساتھ بغض میں بڑے شدید ہوں گے ان کی طرح بشارہ کیا کہ میری اہلِ بیعت پر میری آل پر میری اولاد پر میری قرابت کے ٹکڑے کریں گے انہیں قتل کریں گے ان کا خون بہائیں گے اور پھر فرمایا منعب غزہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ومنعب غزہ اہدن من اہلِ بیعتی وہ تو قتل کریں گے اشد بغض کے ساتھ شدید بغض کے ساتھ میری اہلِ بیعت کا خون بہائیں گے اور فرمایا عالم یہ ہے کہ جس نے میری اہلِ بیعت میں سے کسی ابھی حسین کی بات نہیں ہے میری اہلِ بیعت میں سے کسی فرد کے ساتھ بغض رکھا فقد حرم شفاعتی فرمایا اس پر میری شفاعت حرام کر دی گئی اس پر میری شفاعت حرام کر دی گئی ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ انساری روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا مرفوعا لا يبغزنا الا منافق شقی ہمارے ساتھ یعنی میری اہلِ بیعت کے ساتھ کوئی شخص بغض نہیں رکھ سکتا سوائے بدبخت منافق کے اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ممات حضرت حدیث جریر ممات علا بغض آلِ محمد جَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَئِهِ آَيَسٌ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ فرمایا جو شخص میری آل اور میری اہلِ بیعت کے بغض پر بڑھ گیا جب قیامت کے دن اٹھا اٹھے گا اس کے باتے پر لکھا ہوگا کہ یہ خدا کی رحمت سے معروم کر دیا گیا ہے خدا کی رحمت سے معروم کر دیا گیا ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں آقا علیہ فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ لَا يُبْغِذُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ اَحَدٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْنَّارِ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کوئی شخص ایسا نہیں جو میری اہلِ بیعت سے بغض رکھ کے اور اللہ پکڑ کے اس کو دو زخمیں نہ ڈال دے جو میری اہلِ بیعت سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دو زخمیں ڈالتا ہے اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا سیدنا علیہ مرتضا روایت کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّتَ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر ان لوگوں پر جنت حرام کر دی ہے جو میری اہلِ بیعت پر ظلم کرے میری اہلِ بیعت کو قتل کرے یہ میری اہلِ بیعت کے قتل کرنے میں ان کی مدد کرے اور میری اہلِ بیعت کو گالی دے ان پر جنت حرام ہو گئی اس لیے کہ جنت کس کی ہے حضور کی اہلِ بیعت کی ہے آقا علیہ السلام کی ان سریعہ حدیث کے بعد تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جسے امام ابن کثیر نے اس حدیث کو البدائیہ ون نہایہ میں رکم دیا تخریج کی فرمایا قیام کہ میری امت میں عدل کا عمر قائم رہے گا اور پہلا شخص جو اس عدل کے عمر کو میرے دین کے عمر کو تباہ و برباد کرے گا فرمایا وہ بنو میہ کی بات کی تھی پھر فرمایا وہ پہلا شخص ہوگا لکالو لہو یزید اس کا نام یزید ہوگا نام لے کر آقا نے فرمایا اسے امام ابن کثیر نے البدائیہ ون نہایہ میں تخریج کی کہ پہلا شخص جو میرے دین کے نظام عدل کو تباہ و برباد کرے گا فرمایا وہ یزید ہوگا حدیث وہ روایت امام ابن کثیر کر رہے ہیں اللہ میں ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں مغرق بھی ہیں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا صحی بخاری کے اندر ہے کیا صحی بخاری شریف میں آقا علیہ السلام نے باب قائم کیا امام بخاری نے فرمایا کہ قریش میں سے حلاق امتی میری امت کو حلاق کر دیں گے قریش کے کچھ جوان لونڈیں یزید کا اشکار صحی بخاری کی حدیث اور جب یزید کی بیعت لینے کا یزید کے لیے بیعت لینے اور یزید کے لیے حکومت اور تخت کی عوام سے بیعت لینے کا عمل شروع ہوا تو مروان تھا اس وقت مدینہ کا گورنر ٹھیک ہے جی مسجد نبوی میں اس نے ممبر پہ کھڑے ہو کے جمعہ کے دن خطاب کیا اس نے خطاب کیا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں یزید کی بیعت اسی طریق پر لی جا رہی ہے سنت ابو بکر عمر پر جیسے حضرت ابو بکر اور عمر کی سنت تھی اسی سنت تنمل کرتے ہو یزید کی بیعت لی جا رہی ہے سیدنا صدیق اکبر کے سافزادے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمان بن نبی بکر کھڑے ہو گئے مسجد نبوی کے اندر مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو گئے اس نے کہا بدباخ اپنے کلمات واپس لے مت کہے کہ ابو بکر اور عمر کی سنت کے مطابق کہے کیسر روم اور کس رائے ایران کے طریقے پر لی جا رہی ہے ابو بکر اور عمر نے نہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا تھا نہ اپنے کسی گھر میں سے رشتدار کو بنایا تھا جزید کی بیعت کس ابو بکر اور عمر کے طریقے لی جا رہا ہے وہ پھر پولیس کو لے کے ان کے پیچھے دور حضرت عبد الرحمان بن نبی بکر بیعت رسول میں داخل آخر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھی اندر جا کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی پناہ لے کر جا لیا آقا علیہ السلام نے اس کی نشان دہی کی تھی کہ یہ قریشیوں قریش قاندان کے اندر جب جوان لونڈوں کا ایک وقت آئے گا تو میری امت کی ہلاکت ہوگی اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام سے میں نے جو راز کی کچھ دعائیں سیکھیں ان میں سے یہ تھی کہ ہمیشہ پناہ مانتے اور خود بھی پناہ مانتے اللہم انی اعوذ بکا من رأس ستین و امارت سبیان باری تعالیٰ وہ جو چھوکر جوان چھوکر اور لونڈوں کا حاکم بن جانا اس سے بھی پناہ مانتا ہوں اور سن ساٹھ ہجری کے شروع ہونے سے پناہ مانتا ہوں سن ساٹھ ہجری کے شروع ہونے سے پناہ مانتا ہوں اور جوان پوریشی چھوکروں اور لونڈوں کے امارت لونڈوں کی حاکم بن جانے سے پناہ مانتا ہوں اور ادھر میری امت کے نظام میں عدل کو تباہ کرنے والے یزید اس کا نام ہوں ان تمام حدیث کو جوڑ لیں ایک مضمون بنا رہا ہوں اور پھر آقا کا فرمانا کہ اُمبرو مئیہ کا ایک طبقہ جو میری اہلِ بیعت سے شدید بغض رکھے گا اور پھر فرمایا کہ جو میری اہلِ بیعت پر ظلم کرے گا ان کا قتل کرے گا ان پر جنت حرام ہوگی اور پھر آقا علیہ السلام کا یہ فرمان جو سیدنا امامِ عالی مقام کو چھوٹی عمر میں گودھ میں لے کے چشمانِ مقدسِ آنسوں کا بہنا اور پھر آقا کا فرمانا اِنَّا اِنَّابْنِيَ الْحُسَيْئِ سَيُقْتَلُوا بَعْدِي بِأَرْضٍ يُقَالُوا لَحَا كَرْبَلَا میرا یہ بیٹا حسین میرے بعد سرزمینِ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا امام ابنِ حجر مکی نے اَسْسَوَائِقُ الْمُورِقَانِ اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا کہ حضرتِ منحال بن عمر روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا مولا علی شیر خدا کے ساتھ سفر دے جائے تھے اور ایک میدان آیا دریائے فراد کے کنارے یہ میدانِ کربلا تھا ایک رگزار آیا دریائے فراد کے کنارے تو وہاں سیدنا مولا علی شیر خدا رک گئے اور رک کر پورے لشکر والوں کو خطاب کر کے فرمایا ہاہنا مُناخُ رِكَابِهِمِ وَمُحْرَاكُ دِمَائِهِمِ ہاہنا مُناخُ رِكَابِهِمِ اہلِ بیعت کے کجاوے اتریں گے موزے اور حالے اس جگہ میری اہلِ بیعت کے خیمیں جرائے جائے گا اس جگہ میری اہلِ بیعت کا خون بہایا جائے گا میرے حسین کا اور ان کے اصحاب کا اور آلِ محمد کی پوری جماعت پورا خانوادہ پورا گلشنِ اہلِ بیعتِ رسول اس جگہ یُکْتَلُونَ بِحَاذِرْ ارْسَرْسَ اس جگہ قتل کر دیا جائے گا اور جب ان کا قتل ہوگا تب کی علیہِ مُسَّمَاءُ وَالْحَرْضَ وہ تو آنسو بہانے والے تو شہید کر دیا جائیں گے قیدی بنا لیا جائیں گے ان پر آسمان اور زمین آنسو بہانے اور پھر کہ جب آقا علیہ السلام نے ساری نشان دہی کر اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس سرزمین پہ میرا حسین شہید ہوگا بے اردِ تُفْفِن وَقْق کرب من وَقْق وہ کرب اور بلا کی سرزمین ہوگی ایک جگہ فرمایا فراد کے کنارے پر میرا حسین شہید کر دیا گا کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ سے حضرت ام فضل سے مٹی کہ جب مٹی اتا کی تو فرمایا اس کو سنبھال کے رکھ لے ام سلمہ فَعْلَمِي اِذَا تَحْوَّلَتْ حَاظِهِ تُرْبَةُ دَمَن فَعْلَمِي أَنَّبْنِي قَدْ قُتِلَ ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لے جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھنا میرا حسین شہید ہوگا حضرت ام سلمہ کہتی ہے دس محرم کا دن تھا جب فرماتی ہے ایک دن تھا دوپہر کو کیلولہ کے لیے مدینہ میں لیٹی ہوں اچانک میں نے دیکھا آقا علیہ السلام تشریف لائے وَعَلَى رَأَسِهِ وَلِهِتِهِ تُرَابْ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ شَهِد تو قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنے میں لیٹی ہوں اچانک آقا علیہ السلام تشریف لے آئے خواب میں میں نے دیکھا کہ آپ کے سرِ انور پر اور آپ کی نیش مبارک پر گرد ہے گرد ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرہ ہے فرمایا ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں ادھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں مکہ معظمہ میں فرماتے ہیں رَعِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمَانَامِ عَشْعَسَ اَغْبَرَ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ مَا حَازَ الدَّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدَّمُ الْحُسَيْنِ وَاسْحَابِهِ میں نے خواب میں دیکھا آقا علیہ السلام تجیب لائے سرِ انور چہرہ مبارک گھر دالو آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اس شیشی میں خون ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خون کیسا ہے فرمایا عبداللہ ابن عباس یہ حسین اور اس کے اصحاب کا خون ہے ابھی کربلا سے آ رہا ہے سارا دن کھڑا کربلا کے شہیدوں کا خون جمع کرتا رہا جب یہ شہادتیں ہو چکی اور لٹا پٹا اہلِ بیعت کا کافلہ بدبخ یزید کا حکم نامہ آیا کہ اسے ابن زیاد کے پاس کوفہ اور چند دن کوفے میں قیدی رکھ کر اور پھر انہیں پابس الاسل قیدیوں کا کافلہ سروں کو نیزوں پہ رکھ کے ایک جلوس کی شکل میں دمشق میرے دربار تک لائے جائے تو جب یہ کافلہ لے کے روانہ ہوئے تو کتب حدیث میں اور کتب سیر میں آیا ہے کہ کافلہ جب روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشار لکھے گئے خون کے ساتھ اشار لکھے گئے اور اشار خون کے ساتھ یہ تھے اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہی یوم الحسابی وہ جو حدیث پاک میں نے پڑی تھی اور ما شفاعت جو میری اہلِ بیت پر ظلم کرے گا اس پر میری شفاعت حرام کر دی گئی وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَرَ اللَّهَ نے اس پر جنت حرام کر دی تو خون کے ساتھ خون حالود کلم کے ساتھ الفاظ لکھے گیا خونی کلم کے ساتھ کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کر دیا ہے کیا اب بھی مسلمانی کا دم بھرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت رصیب ہو جائے گی شفاعت تو حسین کے نانا کی ہے شفاعت تو کسی اور کی نہیں ہے جسے بھی شفاعت کا حق ملائے وہ حسین کے نانا کی خیرات ملی ہے تو فرمایا ترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہی یوم الحسابی حسین کو قتل کرنے والے بدبخت ہو کیا اب بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی قیامت کے دن امید رکھتے ہیں پھر اس کے نیچے لکھا فلا واللہ لیس لہم شفیعن فلا واللہ لیس لہم شفیعن وہم یوم القیامت فی العذابی نہیں ہرگز نہیں خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا وَقَدْ قَاتَلُ الْحُسَيْنَ بِحُکْمِ جَوْرٍ وَخَالَفَ حُکْمُهُمْ حُکْمَ الْكِتَابِ ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت اور ظلم پر مبنی حکم کے تحت حسین کو قتل کر دیا اور ان کے حکم نے قرآن کی حکم کی مخالفت کر دیا ان کے حکم نے قرآن کی حکم کی مخالفت کر دیا یہ آسمان پر خون کے ساتھ شیئر رکم تھا کافلہ روانہ ہوا ابن زیاد نے کئی دن اسیرانِ کربلا آقا علیہ السلام کے گلچنِ رسالت کے ان پھولوں کو قیدی رکھا اور پھر سوئے دمشق اس کافلے کو روانہ ہوا اس پورے کافلے میں صرف ایک مرد بچ گئے تھے امامِ زین العابدین ایک ہی اور وہ بیمار تھے باقی شہزادیاں تھی سیدہِ کائنات کی صحبزادیاں تھی ان کی پوتیاں تھی آقا کے گلشن کی کلیاں تھی چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس پانی خطیق ان کے پاس پانی خطیق انہوں نے کافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے لیں جزیدی کافلے کا سربرا دھوب تھی چلچراتی دھوب تھی سہرات اس نے اپنے لئے خیمہ نصب کرایا چونکہ بڑے دور سے پانی آنیا خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گئے اور تمازتِ آفتاب سے تبتے جلتے ہوئے چیلوں پر حضور کی شہزادیوں کو ننگے آسمان کے نیچے بیٹھ گئے پورا کافلہ اسی حال میں ان کے پانی کے انتظار میں یہ چلچراتی دھوب میں تبتا رہا امامِ علی مقام سیدنا امامِ حسین کی پیاری لختِ جگر شہزادی سیدہ سکینہ اصل نام ان کا عربی وزن میں سکینہ ہے عرفِ عام میں سکینہ چلتا ہے اصل لفظ سکینہ سیدہ میں عرفِ عام کا لفظ استعمال کروں گا تلفظ بتا دی سکینہ سیدہ سکینہ سیدہ سکینہ دھوب میں چھوٹی معصوم شہزادی دیکھا کہ سہرہ میں چھوٹا سا ایک درخت ہے چھوٹا سا چیلے کے ساتھ جاری ہے اس کا تھوڑا سا سایا ہے چلتلاتی دھوب ہے سیدہ سکینہ اس دھوب کے اندر اس سائے دار چھوٹی سی جاری میں جا کے مٹی کا سرہانہ بنا کے لیٹھ گئے ریترے سرہانے پہ لیٹھ گئے سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئے آر تھی اس درخت کی جاری کی پانی آیا جزیدیوں نے آواز دے دی کافلا چل پڑا اور کجاوے میں تھی سیدہ سکینہ اونٹ بیٹ گئے تھے کسی کو خبر نہ تھی تو سیدہ سکینہ کو وہیں سویا ہوا چھوڑ کے کافلا چل چل کافلا تھوڑی دیر آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا امام علی مقام کا سر انور جس پر تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گڑ 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 انہوں نے کوشش کی کہ اس نیزے کو کھار کے آگے چلے پر نیزہ ایسا جمع کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین کے سر انور آگے نہیں چلے اس نے اور لوگوں کو بلایا اوروں کو بلایا بڑی کوشش کی مگر امام حسین کے سر انور جس نیزے پر تھا وہ نیزہ آگے نہیں چلے گڑا ہوا نیزہ ہلا نہیں وہ پریشان ہو گئے وہ سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے یہ تو انہیں معلوم تھا کہ کیا ماجرہ ہے آپ کے بابا آگے نہیں چل رہے ان کا سر انور آگے نہیں چلتا ان کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی وہ اپنی ہمشیرہ اپنی پھوپی سیدہ زینب کے پاس آئے ارز کیا پھوپی جان آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے سر انور آگے نہیں چلتا نیزہ گڑ گیا ہے سیدہ زینب نے ایک ایک کا نام لے کر پوچھا تسلی کی کہ سارے شہزادے شہزادیاں کجاووں میں تو ہیں جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا بار بار سکینہ 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 کہا تو جواب نہیں آیا جب جواب نہیں آیا تو وہ تڑپ اٹھی اپنے کجاوے سے نیچے آگئی اور کہنے لگی کہ حسین کی سکینہ رہ گئی ہے کہیں شاید جہاں کجاوے کافلہ رکا تھا اب رات کا وقت ہو گیا تھا رات کے اندھیرے میں دورتی دورتی شام کا وقت تھا اندھیرہ تھا سایا تھا دورتی پیچھے پہنچی اور آگے جو پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نکاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھئے اور ان کو چومتی ہیں اور سیدہ سکینہ اس نکاب پوش عورت کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہے جیسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں وہ واقعات سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا پھر یہ ہوا پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں اور وہ نکاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں چومتی بھی ہیں روتی بھی ہیں اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کے آواز دیتی ہیں کہ نکاب پوش خاتون اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے ہماری بیٹھی کو سنبھال لیا ہم پہ بڑا احسان کیا ہے اس بیٹھی کو گود میں لے کر اللہ آپ کو عجر دے بتائیں تو صحیح کہ آپ ہیں کون احسان کرنے والی انہوں نے چہرہ انور سے نکاب پلٹا فرمایا زینب بھول گئی ہو تمہاری ماں فاطمہ فاطمہ حسین کی لخت جگر حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی کافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا رہ کر قبر میں نہیں رہ سکھی میں نے چاہا کہ میں جا کے سکینہ کو سنبھال لوں یہ روح تھی مجسم تھی کیا تھی سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی متمثل تھی روح اقدس تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا دیا ان کو ساتھ لیا وہ تو چونکہ روحانی طور پر ایک آمد تھی رخصت ہو گئی نگاہ سے اوجل ہو گئی سیدہ سکینہ کو لے کے سیدہ سکینہ کو لے کے کجابے میں رکھا چل پڑی اور اس طرح وہ حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے پھر حمس سے اور ہما کے راستے سے ہوتے ہوئے جس شہر سے گزرتے تھے بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی شادیانے بجتے تھے وہاں باجے بجتے تھے شہر سجائے گئے تھے اور یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے اور فتح یزید کی جشن کے سماح میں حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر کافلہ گزرتا تھا ان کے سر انبر نیچے تھے سر کافلوں پر تھے نیزوں پر اور اس طرح ایسے باہل سے گزرتے دمشق میں آ پہنچے دمشق میں پہنچے تو پورا سارا شہر دمشق یزید کی فتح کا حکم تھا تو جشن میں مصروف تھا اور بھوتسوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ جو قیدی بن کے آئے ہیں یہ ہیں کون جو سر نیزوں پر سوار ہیں عوام کو نہیں پتا تھا ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے انہوں نے بغاوت کر دی تھی تو باغیوں کو کچل دیا گیا ہے بغاوت ختم کر دی گئی ہے تو باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان وہ لونڈیاں کنیزیں بنا کے لائی جا رہی ہیں لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو مارے گئے کسی کو خبر نہ تھی کہ باغی نہیں ساری کائنات کے مالک ہیں اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے مالک ہیں دنیا اور اقبہ کے عوام کو خبر نہ تھی بھیڑ تھی ایک بازار میں بھیڑ تھی کافلہ آگ کے ایک بازار کے چوک میں رک گیا پریشان حال تھی چھتوں پر خواتین دمشق کی چھتوں پر بیٹھی تھی دیکھتی تھی تکتی تھی ایک خاتون کے گھر کے قریب جگ چوک میں کافلہ رکا ساری خواتین چھتوں پر تک رہی تھی منظر کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئی ہیں قیدی ہیں انہوں نے اپنے خادموں کو نوکروں کو بھیجا کہ جا کے پوچھو ان قیدیوں سے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے انہوں نے آ کے پوچھا ارد گرد سے کسی نے کہا پانی پلا دیں تو اس نے پانی بھیجا پھر پانی کے ساتھ خجوریں بھیجیں جو کچھ گھر میں مجسر تھا خدمت توازو کرتی گئی چادریں بھیج دیں کپرے سائبان کے تام لیں چادریں بھیج دیں پانی بھیج دیا اس کے گھر میں جو کچھ مجسر تھا بھیجتی گئی دیکھتی گئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ شہزادیوں کو شہزادوں کو جس جس کو جس کی ضرورت تھی وہ ان کو کھلاتی دیتی گئیں کافلہ رکا رہا جب ہو چکا تو انہوں نے پیغام دے کے پوچھا اس خاتون سے اتنے میں خاتون آ گئی کہ آجا خاتون جس نے اتنا احسان کیا ہے اس پورے دمشق میں ہمارے سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہ تھا یہ تم خاتون کون ہو تم نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی اور احسان کیوں کیا ہے اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں میں نے ایک زمانہ مدینہ طیبہ میں حضرت سیدہ فاطمت اوزہرہ کی نوکری میں گزارا میری نوجوانی تھی میں سیدہ فاطمت اوزہرہ بنت مصطفیٰ کی نوکرانی تھی نوجوانی میں ان کی نوکرانی تھی اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی پرانی بات ہے اپنی کہانی سنا رہی ہے سیدہ زینب جب میں رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھی اور عرض کیا تھا سیدہ کائنات کے کوئی نصیت کر دیں تو مجھے سیدہ کائنات میں فرمایا تھا اچھا جا رہی ہو دمشق میں سلامت رہنا ایک ہی نصیت ہے کبھی قیدی ملے تو ان سے بھلائی کر دیں اب بی بی مجھے تو کوئی پہچان نہیں ہے میں تو نہیں جانتی آپ کونے اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھے وہ مار دیئے گئے اور قیدی ہو کے آئے ہیں میں نے تو بھلائی سنیل کی ہے کہ مجھے میری سیدہ نے سیدہ کائنات فاطمت ازارہ نے نصیت کی تھی ایک ہی نصیت کی تھی کہا تھا سلامت رہنا زندگی میں کبھی کوئی قیدی مل جائیں تو ان سے بھلائی کر دیں میں تو آج سیدہ فاطمت ازارہ کی اس وسیعت پر عمل کر رہی ہوں میں نے دیکھا ایک قیدی ہے تو میں نے تو قیدیوں سے نیکی کر دی یا بھلائی کر دیں سیدہ زہنب کے آنسو نکل آئے خاموش نہیں خاموش نہیں آپ نے جواب میں کہا اچھا بی بی تو نے قیدیوں سے بھلائی کیے قیدیوں پر احسان کیا ہے بتائیں ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیا دے سکتے میں کیا بدلہ کیا چاہتی ہو اس نے کہا بی بی ایک دعا کر دے دعا کر دے جب میں سیدہ فاطمہ تو زارہ کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے دو بیٹے تھی حسن اور حسین اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب ان کو بچپن میں دیکھا تھا تھوڑی عمر میں سیدہ ایک کائنات تو مثال فرما گئی اب مجھے نہیں معلوم وہ کس حال میں ہے اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حسن مجتمع بھی وصال فرما دے اب میری یہ التجاہ ہے دعا کر دے کہ کبھی زندگی میں میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ لیں میری ان سے ملاقات ہو جائے یہ دعا کر لیں تو سیدہ زینب فرماتی ہے بی بی تیری دعا قبول ہو گئی یہ نیزے پر حسین ہے اور یہ کہتی زینب اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے اور حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سحل بن سعد سائدی حضرت سحل بن سعد سائدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سحل اس صحابی بخاری اور مسلم میں بہت ساری احادیث ان سے مر بھی ہیں حضرت سحل بن سعد روایت کرتے ہیں میں کسی کام اسے بیت المقدس جا رہا تھا بیت المقدس تو میں دمشق پہنچا تو حضرت سحل بن سعد کہتے ہیں کہ جب دمشق آیا تو وہاں عید کا سما تھا ہر طرف شامیانے تھے شادیانے تھے عید کی خوشیاں تھیں اور جلوس تھے جھنڈیاں تھیں عجیب سما تھا میں نے لوگوں سے پوچھا کہ شام کے لوگوں لگتا ہے کہ تمہاری کوئی علاقائی عید ہے آج علاقائی عید ہے سار شہر کو تم نے دلن کی طرح سجا رکھا ہے کیا کوئی لوکل عید ہے جو اپنی روایت میں ثقافت میں بنا رہے ہو انہوں نے کہا ساتھ تم کون ہو لگتا ہے کہ شام کے رہنے والے نہیں ہیں انہوں نے کہا نہیں میں تو مدینہ سے آیا مؤمبر تھے اس وقت عمر سیدہ تھے پوچھے میرا نام سہل ہے حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے زیارت کی اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی ہیں تو میں نہیں جانتا یہاں کے حالات انہیں کہا تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں باغی تھے انہوں نے بغاوت کی تھی یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کچھلی گئی ہے یہ باغی وں کے سر ہیں اور یہ ان کی عورتیں ہیں کنیزیں اور لونڈیاں بنا کے لائی گئی انہوں نے دیکھا آگے جا کر کہ یہ باغی کون ہیں انہوں نے تو مدینہ کی گلیوں میں حضرت امام حسین کو آقا کے کندوں پر سواری کرتے دیکھا ہوا تھا اور آقا کے سینے اقدس پر کھیلتے اور زبان مصطفیٰ کو چوستے اس دور میں دیکھا ہوا تھا اور بعد آزان پھر پوری جوانی کی عمر دیکھی تھی نظر میں گزری تھی پورے پچاس برس چالیس برس نگاہ کے سامنے تھے مگر گرد آلود تھا چہرہ پاک اور خون آلود تھا کتا ہوا سر انور آگے قریب جا کے دیکھا کہ یہ باغی کون ہیں اور قریب دیکھ کے کسی کو کہتے ہیں کہ ان کی شکل تو حسین کی طرح نظر آتی حضور کے شہزاد امام حسین کے ساتھ بڑی مشابہ آتا ہے تو ساتھ ایک شامی کھراتا اس نے کہا تمہیں پہچان نہیں یہ خود حسین ہے چیخ نکل گئی رو پڑے اور رو کہ یہ کافلہ کدھر جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اس کافلے کے ساتھ چل پڑا اور دربار یزید تک ساتھ گیا اور جو کچھ اس دربار میں دیکھ تھا وہ بیان نہیں کر سکتا اس دربار میں جب بدبخ یزید کا جو شراب میں دھت تھا شترنج کھیل رہا تھا جب کافلہ پیش ہوا اور ساری شہزادیوں کو اور امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گئے اس وقت وہ آ کے دربار پہ بیٹھا اس نے کہا ایک ایک نام لے کر بتاؤ یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون سیدہ سکینہ چھوٹی سی عمر ہے چار پانچ سال کی عمر ہے اور ہاتھوں سے اپنا چیرہ چپاتی چیرہ چھوٹی بدبخت یدید پوچھتا یہ بچی کون ہے جو چیرہ چھوٹی یہ آتھوں سے کسی نے جواب دیا یہ سیدہ سکینہ ہے حسین کے سینے پر لیٹنے والی شہزادی ہے تو اس بدبخت نے پوچھا اس سے یہ خود کیوں نہیں بولتی بتاؤ کون ہو وہ سیدہ زینب اپنی پوپی کی طرف لپٹ گئی پھر پوچھا یدید نے یہ بولتی کیوں نہیں کون ہے وہ پھر سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئی پھر پوچھا کیوں نہیں بولتی سیدہ امام زین العابدین بولے بدبخت اس کے گلے کا رسہ اس کا گیرہ بہت تنگ ہے رسی کا گیرہ بہت تنگ کا رسہ ذرا کھول کے مشادہ کر دو آپ پھر دوڑ کر امام زین العابدین کی گوت میں چلی گئی فرمایا یہ مر جائے گی شہزادی یہ بطول زہرہ کی بیٹی ہے لادلی کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا اس نے کہا پھر زین العابدین کو کہ علی خود ہی کھول دو کھول تو اس سے پوچھا تم کون ہو چہرہ کیوں چھپاتی ہو اس نے کہا تم جیسے بد بختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں اس نے کہا کہ سکینہ کیسا پایا ہمارا منظر اس نے کہا یہ تو جو دیکھ لیا دیکھ لیا قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا اس کی بھی تیاری کرو جو قیامت کے دن ہماری باری آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرو اہل بیعت کے اس کافلے کو قیدی بنا دیا گیا امام اعلی مقام کے سر انور کو الگ ایک امام زر عابدین کو الگ قید خانے میں رکھ دیا گیا باقی خانواد اہل بیعت کو ایک جگہ رکھ دیا امام اعلی مقام کے سر انور اور شہداء کربلاء مولا کے سروں کو ایک طرف رکھ دیا گیا اس طرح ایک وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اہل بیعت کے کافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ان کا قیام اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے امام زین عابدین سے کہا سارے کافلے کو جمع کر لیں اور مدینہ ان کو لے چلیں امام زین عابدین نے کہا کہ ہم جاتے ہیں ہماری کوئی چیزیں تم نے لوٹی ہیں وہ دے دو اس نے کہا لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا اس حال میں جب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں امام عاری مقام سیدنا امام حسین کی ایک اور ساب زادی ہیں حضرت فاطمہ ان کی ایک اور ساب زادی ان کا اسم گرامی بھی سیدہ فاطمہ ہے بنت الحسین وہ کھڑی ہیں ایک شامی دربار میں اچانک آیا شامی حالت دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈی اور غلام بن کے آئے ہیں کنیزے ہیں لونیاں بن کے آئی ہیں اس ایک شامی نے اسی مغالتے میں یزید سے کہا فاطمہ بن تل حسین کی طرف اشارہ کر کہ یہ جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے یہ لونی باندھی کنیز مجھے دے دو سیدہ فاطمہ بن تل حسین چیخ کے اپنی پھوپوں کے ساتھ بامر سے پڑ گئی کہ لگی پھوپی جان کہ ہمیں کنیزیں نہیں بنایا جائے گا فرمایا بیٹھے گبرہ نہیں یہ جرت نہیں کر سکتے فرمایا یہ حرام ہے نہ ان کی جرت کر سکے نہ اس بدبخت ملون یزید کی جرت ہے کہ کر سکے یزید بولا تیش میں آگیا وہ بولا کہ میرے اختیار میں ہے اگر چاہوں تو میں تم سب کو کنیز بھی بنا دوں آپ نے فرمایا ملون جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے جب اتنی کلام سیدہ زینب کا سنا اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں لگتی اس کو خبر نہ تھی اس نے کہا یزید لانت ہو تم پر لانت ہو تم پر تم نے حضور کی شہزادیوں کے ساتھی عشر کر رکھا ہے میں سمجھا تھا کہ سر روم کے دربار سے روم کی کوئی باغاوت سر ہو کے آئی ہے اور کلم کر دیا جائے امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹ لی ہیں واپس کر دو ہم مدینہ کو پھر چلے جائیں گے جیدید نے کہا لوٹا ہوا مال واپس نہیں ہوگا تمہیں زاد سفر کے طور پر کچھ دینار دے دیتے ہیں فرما ہم لانت فاطمہ تزارہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں کچھ کپڑے ہیں جو سیدہ ہماری فاطمہ تزارہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں ہمیں وہ واپس دے دو اور ان کا دست ان کا گلوبند ہے جو اپنی شہزادی کو پینایا تھا وہ چھینہ ہوا گلوبند دے دو ہم تو تین یادگاریں سیدہ فاطمہ تزارہ کی چاہتے ہیں کہ تم بدبختوں کے پاس نہیں واپس مل جائیں وہ تینوں چیزیں واپس لے لی کافلہ روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے کربلہ اے مولا تین دن شہداء کربلہ اے مولا اور امام علی مقام کے مزارات یکدس پر تازیت کے لیے تین دن قیام کر کے مزارات کی زیارت کر کے واپس مدینہ پہنچا جب شہر مدینہ کے باہر پہنچے تو پھر آگے مدینہ میں داخل ہونے کی سکت نہ تھی نہ امام زین العابدین کو سکت تھی نہ سیدہ زینب کو سکت تھی ان کے خدام میں بشیر نامی خادم تھے آ رہے خانوادہ رسول آج اسیران دمشق بن کے واپس آ رہے اس شخص نے جا کے مدینہ پاک میں خبر کی مدینہ پاک میں قیامت آ گئی ایک قرآن مچ گیا اہل مدینہ کہتے ہیں کہ اتنی قیامت یا اس دن آئی تھی جس دن حضور علیہ سلام کا وصال ہوا تھا یا یہ قیامت اس دن آئی جب سیدہ زینب اور امام زین عابدین کا لٹا ہوا کافلہ حضور کے گھر واپس پہنچا سارے اہل مدینہ باہر آ گئے روتے چیختے ترپتے ایک قیامت کا سماہ تھا روتے چیختے اس لٹے کافلے کو لے کے آئے اور سیدھا آقا اسلام کی روتے ہوئے آقا کی قبر انبر پہ گر کر عرض کرتے ہیں نانا جان آپ کا حسین قتل کر دیا گیا ہے جو آپ کے کندوں پہ سواہی کرتا تھا اور جب گئے تھے تو آپ کا خاندان ہرا بھرا خاندان گیا تھا آج لٹ کر واپس آئے ہیں ایک بیمار کے سوا کی نسل کا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ امامِ عَلِي مُقَام نے اپنے نانا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ان کے کندوں پر کرائی گئی سواری کا بدلہ چکا دیا ان کی زبان چوسنے کے نتیجے میں پیاسا رہ کر زبان کے چوسنے کے احسان کا بدلہ چکا دیا اور آقا علیہ السلام کے دین کی حفاظت اور دین کی گلشن کی عابیاری اپنے خون سے کر کے امامِ عَلِي مُقَام نے اپنا فرض ادا کر دیا آقا علیہ السلام کے پاس یہ کافلہ مدینہ طیبہ میں واپس آیا اور پھر امام زین العابدین پوری عمر تنہا ایک جگہ رہتے عبادت کرتے اور روتے رہتے روتے رہتے اتنی کسرت سے روتے تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں وہ فرماتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا حضرت یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا وہ رو رو کے نابینا ہو گئے تھے ان کی بنائی چلی باب یدت اینا ہو ان کے غم میں ان کی بنائی چل بسی تھی تو میرے مصطفیٰ کے تو سارے یوسف چل بسے گلشن مصطفیٰ کے سب یوسف گم ہو گئے دوستو حسین سے محبت کرنا حسین کا غم کرنا حضور کے اطرت اور اہل بیت اور خانوادہ کا غم کرنا ان سے محبت کرنا اور غم حسین اور غم اہل بیت میں آنسو بہانا یہ باعث بخشش ہے باعث مغفرت ہے گناہوں کی تلافی کا سبب ہے آقا کی بارگاہ کی قربت ہے حضور کی شفاعت کا سبب ہے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ محبت رسول محبت اہل بیت اور تعظیم صحابہ کے اوپر زندہ رکھے اور حضور اور حضور کی اہل بیت کی محبت والے ایمان پر مارے اسی پہ قبر میں اور قیامت کے دن ہمیں جلائے وما علینا اللہ البلاو کربل کی ہے یاد آئی اب عشق بہانے دو سوئے ہوئے پہلو میں اب درد جگانے دو سوئے ہوئے پہلو میں سب درد جگانے دو کربل